موسیقی عالم اسلام کی دو انتہائی مقتدر شخصیات قاری صدیق باندوی و مولانا منظور نومانی صحابان کے مشورے پر ملی و سماجی صورتحال میں تبدیلی لانے کی غرض سے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی نے سن 1990 میں لکنوں کے قریب جہانگیر آباد کی جامعہ مسجد سے رحمان فاؤنڈیشن کا آغاز کیا سن 1995 میں اس کا باقیدہ ریجسٹریشن ہوا سن 2007 میں جب مولانا سجاد نومانی نے ممبئی سے متصل نیرل میں اپنی خانقاہ قائم کی تو رحمان فاؤنڈیشن کا دفتر بھی نیرل منتقل ہو گیا اور یہی سے اس کے کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا مولانا کی سرپرستی میں اس ادارے نے تقریباً ہر اس میدان میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں جس کی امت ہی کو نہیں انسانیت کو بھی سخت ضرورت تھی بہت مسائل ہیں اور جو سرکاری پورا نظام ہے وہ ان ضروریات کو پورا کرنے میں کافی نہیں ہیں تو یہ ہر شہری کے ذمہ داری ہیں جو بھی کر سکیں کہ ہیمن ڈیسورسز کو اور فانیشن ڈیسورسز کو اورگنائز کر کے وہ بلا تفریق مذہب و ملت ملک کے شہریوں کے جتنے مسائل کو حل کرنے میں تعاون کر سکیں وہ کریں اس ذمہ داری کے احساس کے تحت بہت سے لوگوں نے کام شروع کیا ہوگا میں نے بھی انیس سو نوے میں جب ملک کے حالات میں نفلت سے راب اٹھلا تھا سنامی چل رہی تھی اس وقت نے شروع کیا تھا اور اس کا ریجسٹریشن انیس سو پچان نوے بھی ہوا اس وقت سے اب تک اللہ کا شکری کوششیں ہو رہی ہیں اس زمن میں سب سے اہم ضرورت مسلم نوجوانوں کو تعلیم کے حقیقی مقصد سے روشناز کرانا تھا چنانچہ مدرسہ دارِ ارخم، جہانگیر آباد، معادل امام ولی اللہ دہلوی مدرسہ الامام محمد قاسب نانوتوی اور دار العلوم امام ربانی جیسے ادارے ماردِ وجود میں آئے ان اداروں نے انتہائی کم وقت میں اپنے میعار کی وجہ سے علمی دنیا میں منفرد شناخت قائم کی خانقہ نومانیہ مجدیدیہ کی صورت نیرل میں ایک دینی و روحانی مرکز کا قیام بھی امت کی تربیت ہی کی غرصے کیا گیا اسی طرح نومانی پبلک سکول اور نومانی انسٹیٹیوٹ فور گرلز کے علاوہ رحمان فاؤنڈیشن نے عالی تعلیم کے لیے اسکولرشپس کا سلسلہ بھی شروع کیا تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ سماج کو جس طرح کے خدمت گزاروں اور رہبروں کی ضرورت ہے ویسے خدمت گزار اور رہبر سماج کو دے تعلیمی نظام اب تعلیمی نظام بھی بالکل ٹوٹلی کمرشل ہو گیا تو میری ایک خواہش یہ ہے کہ یہ تعلیم اخلاقی قدروں کے ساتھ جڑے یعنی مارڈن ایڈوکیشن سو کال جس کے مارڈن ایڈوکیشن کہا جاتا ہے وہ اگرچہ مارڈن ایڈوکیشن نہیں ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے وہ ایڈوکیشن اور ایک سپریچول مارڈن ایڈوکیشن وہ دونوں ایک ساتھ ہو تاکہ ایک بیلنس شخصیت سامنے آئے مالی طور پر کمزور گھرانوں پر بیماری کا علاج خود بیماری سے زیادہ شدید ہوتا ہے رحمان فاؤنڈیشن نے فنانچرلی ویکر سیکشن کے لیے افورڈبل میڈیکل سرویسز کا مشن جاری کیا فی الوقت ملک مختلف شہروں میں فاؤنڈیشن کے تحت تمام ترطبی سہولیات سے لیس تین ہاسپٹلز پندرہ کلینکس اور کئی ڈائیگنوسٹک سینٹرز جاری ہیں ان تمام مراکس پر انتہائی رعایتی فیس پر علاج کیا جاتا ہے اپنے طبی کاموں کو منظم کرنے کے لیے رحمان فاؤنڈیشن نے نرسنگ کورس بھی جاری کیا ہے جو بہت کامیابی سے جاری ہے یہی نہیں رحمان فاؤنڈیشن کے رضاکار مختلف شہروں کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ناشتے اور کھانے کا نظم کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ بہت بڑی رجلی ہے علمیہ ہے کہ جو خدمت کا پیشہ تھا اس کو کمرشل بنا دیا گیا تو جہاں تک ہو سکے اس کو خدمت کے مزاج تک واپس لائے دی کی کوشش کی جائے رحمان فاؤنڈیشن نے مسجد نباوی کے موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مکمل مسجد بنا مرکز الخلیل کی تعمیر کا آغاز کیا اس مثالی مسجد میں جہاں 6,700 مسلیاں نماز ادا کر سکیں گے وہیں اس میں مسطورات کے لیے نماز کا انتظام کمیونٹی اپلیفمنٹ سینٹر لائبری کمپیوٹر لیب ایمپی تھییٹر انٹر فیڈ ڈائیلوگ سینٹر جمنیسیم اور پلے گراؤنڈ ایسی سہولیات بھی ہوں گی اس کے علاوہ بہت سے رفاہی کام بھی بڑے پیمانے پر جاری ہیں رحمان فانڈیشن کی جانب سے مختلف آفات کی وجہ سے منہدیم ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا اور مختوج گھروں کی مرمت کا کام بھی کیا جاتا ہے فلڈ ریلیف اور ایمرجنسی ایڈ کا بھی ایک شعبہ کسی بھی ہنگامی وقت کے لیے تیار رہتا ہے بیوہ اور بے سہارا خواتین کے لیے ہر ماہ ویڈو پینچن دی جاتی ہے بہت سے گھروں میں خاموشی سے ریشن کٹ پہنچائی جاتی ہے معذوروں کے لیے بھی ہر ممکن امداد کا احتمام کیا جاتا ہے موسم کی سختی سے بچانے کے لیے غریبوں میں کمبل اور سویٹر تقسیم کیا جاتے ہیں عورتوں کو خود کفیل بنانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں اور شادی بیعہ کے موقع پر ان کی مدد بھی کی جاتی ہے ساتھ ہی فیملی کاؤنسلنگ کا احتمام کیا جاتا ہے جس کے لیے دار القضاء بھی قائم کیے گئے ہیں اسلامی ماحول میں جدید لوازمات کے ساتھ پلے اسکول جاری کیے گئے ہیں اسکول جانے والے بچوں کی مذہبی تربیت کے لیے بہت سے مکاتب قائم کیے گئے ہیں شخصیت سازی کے لیے خصوصی پروگرام منعقید کیے جاتے ہیں اسی طرح سرکاری اسکیموں اور اسکولرشپس کے بارے میں بیداری کے لیے پروگرام بھی منعقید کیے جاتے ہیں کمزور طلبہ کے لیے ٹرمیڈیل کلاسز چلائی جاتی ہیں جس کے خاطرخہ نتائج سامنے آئے ہیں رحمان فاؤنڈیشن نے کئی شہروں میں ویسٹیج کلیکشن سینٹر قائم کر رکھے ہیں جہاں لوگ اپنے مطروق سامان دے جاتے ہیں اور ان کی فروغ سے حاصل پیسے چیاریٹیبل کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کا یہ مشن نیرل کی خانقہ سے نکل کر ملک پھر میں پھیل چکا ہے آج اس کی سرگرمیاں ممبئی پونے سانگڑی اچل کرنجی بیجاپور بیلگام گوکاک کننور انکلگی کھاٹا پربھا پربھنی مالے گاؤں ناکپور دیواز برحانپور لکناؤں جہانگیر آباد سے ہوتی ہوئی پالنپور کولہ پور اور جیسنگ پور تک پھیل چکی ہے ملکی پانچ ریاستوں کے بیش شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہیں اور نئی شاخوں کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے لاکھوں افراد اس سے فیض پاتے ہیں اور اپنے رفاہی کاموں میں رحمان فاؤنڈیشن کسے قسم کا بھید بھاو نہیں برتتا بلکہ ہر ضرورت مند کی بلا امتیاز امداد کو اپنا مصبول آئین سمجھتا ہے سچے بات یہ ہے کہ مرا فرض ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں جو روزے اول سے رحمان فاؤنڈیشن کا تعاون کرتے ہیں یا اس کے ذریعے سے سماج کا تعاون کرتے ہیں فاؤنڈیشن کا تعاون کیا ہے فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے سماج کی خدمت کا اس فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کیے جائے تھا کہ وہ آپ کی امانت کو سماج تک پہنچائے اور خدا کے شکریہ فاؤنڈیشن سماج کے کسی مخصوص طفقے کی خدمت نہیں کرتا وہ بلا کسی تفریق کے سماج کے ہر کمزور پہلوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو لوگ بشریق ہیں بہت سے حضرات ہیں بہت سے خواتین ہیں بہت بڑی تعداد میں خواتین ہیں جنہوں نے اپنے زیورات پیش کر دی بعض لوگوں نئی نئی دلہنوں نے میں تو باقی رابدیدہ ہو جاتا ہوں نئی دلہنوں نے اپنے پورے زیورات اپنے شوہر کی اجازت سے وہ بھیجوا دیئے اور یہ اسی کے سہارے تھوڑا بہت کام ہو پا رہا ہے لیکن اللہ کرے کہ اور ہو میں ان سب کا ایک بات پھر بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور آپ سب کی دعاوں کا محتاج اور تعلیم ہوں رحمان فاؤنڈیشن کے اس مشن کو اپنے ڈونیشن سے مضبوط کریں ڈونیشن ان بینک ڈیٹیلز کے ذریعے دیا جا سکتا ہے یا پھر ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں